پاکستان پر امن اور مستقم افغانستان چاہتا ہے دنیا افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے مدد کرے وزیراعظم کی ایپکس کمیٹی کے جلاس میں گفتگو کہا افغانستان کے لیے تجارت، صحت کی دیکھ بھال اور مواصلاتی منصوبے ترجی ہیں افغانستان میں ہسپتال، سڑکوں اور ریلوے کی تعمیر میں مدد دیں گے صدر ورزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقاتیں پاک فوج کے پیشاوران عمور پر تبادلہ خیال ملکی سلامتی، سیکیورٹی اور امن اور مان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کا عظم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوہ ایرانی وزیر داخلہ سے بھی ملے جو اسٹریٹیجک محول خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر باتشیت کی گئی جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں چودر شجاعت کی صحت کا خیال آہی گیا بیس بیس سال پرانی امواد پر بھی جا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کی اپوزیشن پر تنقید کہا ہمیں مونس صلاحی کی فیملی پر مکمل اعتماد ہے پی ٹی آئی کی ایسی ٹریننگ کی وہ گھبرانے والے نہیں اپوزیشن کی ملاقاتوں کا شور مونس صلاحی کا حکومت کو نہ گھبرانے کا مشورہ وزیر آزم کو ساتھ نبھانے کی اقین دہانی کرا دی کہا پی ٹی آئی والوں گھبرانا نہیں ہے عمران خان سے تعلق نبھانے کیلئے بنایا ہے آج کل سیاسی تماشا چل رہا ہے سیاسی لوگ ہیں سیاسی ملاقاتیں کرنا ہمارا کام ہے تحریک ادم اعتماد کی تاریخ تیہ ہوئی تو شاید لانگ مارچ کی بھی ضرورت نہ پڑے مولانا فضل امان کا خان پور میں تقریب سے خطاب کہا تحریک ادم اعتماد کی تاریخ اعلان مشاورت سے کریں گے حکومتی حلیف جماعتوں سے رابطے تیز کر دیئے شام احمود قریشی نے چیئرمن پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے بلاول بیٹا تیاری کر لو میں لارکان آ رہا ہوں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا ہم سن کے حقوق کا تحفظ کرنے نکلے ہیں 26 تاریخ کے لانگ مارچ کو میں خود قیادت کروں گا خانے وال واقعی کے ملزمان کے گرد گیرہ تنگ مزید چھے مرکزی ملزمان گرفتار تحقیقات کے لیے جی آئی ڈی تشکیل سینٹ میں خانے وال واقعی کی بھرپور مزمت سینٹر شریر امان بولی مشتہل حجوم کو اپنی عدلت لگانے کا حق نہیں قائد ایوان وسیم شہزاد نے کہا کہ ایسی سوچ کا خاتمہ کر کے دم لیں گے سرجانی ٹاؤن میں درندگی کی حدے پار ہو گئیں دورانے ڈکیتی 16 سالہ معصوم لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا صفاق ڈاکور نگدی زیورات موبائل فونز اور قیمتی سوان لوٹ کر فرار ہو گئے میڈیکل ریپورٹ میں لڑکی سے زیادتی بھی ثابت ہو گئی پولیس اب تک ملزمان کا سراغ نہ لگا سکتا اور پی ایسل سیون کی دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری کراچی کنگز اور اسلامباد یونائیٹڈ مد مقابل 192 رنس کے حدف کے تاکم میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری ہر میچ پر لائف تجزیہ دیکھئے جاوید میاداد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے